رمضان میں شیعاتین بند ہوتے ہیں تو پھر انسان سے گناہ کیسے ہوتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرکش جن اور شیعاتین خید کر دیے جاتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سرکش یعنی بڑے بڑے جن اور شیعاتین جو بہت تکلیف دیتے ہیں بہت ستاتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے اور ان کو بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں اور بعد رمضان کے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقی عام شیعاتین کو قید نہیں ہوتی تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے دوسری یہ کہ انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے ہم سبھی گناہوں کے پتلے ہیں اب گیارہ مہینوں سے انسان جو ہے شیطان کے نقش خدم پر چل رہا ہوتا ہے تو سڈن وہ ایک مہینے میں کیسے صدرے گا شیطان کے بہکاوے اس کے وسوسے اس کی فرما برداری وہ جو کہتا ہے کرنا اس کی عادت چھوٹ نہیں پاتی کچھ لوگ میوزک کے عادی ہوتے ہیں اور رمضان میں بھی لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اس چیز کو نہیں چھوڑ پاتے ایک بہت اچھی مثال میں نے سنی ہے کہ پنکھا تو بند کر دیتے ہیں لیکن بند کرنے کے بعد بھی وہ تھوڑی دیر گھومتا رہتا ہے تو اسی طرح شیطان تو بند ہے لیکن اس کا اثر تھوڑا باخی رہتا ہے تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی لوگ گناہ اور معاصیت کرتے ہیں اور بہت افسوس کی بات ہے یہ رمضان جیسے مہینے میں بھی لوگ اگر فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر پتا نہیں کب لوگ اپنی زندگی بدلیں گے جب سرکش جن اور شیعاتین قید ہیں بہکانے والا بند ہے نفس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے روزے کے ذریعے روزہ ایک ڈھال ہے روزہ رکھنے سے بہت سارے گناہوں سے انسان بچتا ہے نفس کو کنٹرول کرنے کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں غلط کاموں سے گناہوں سے بچیں رمضان کا حقیقی فائدہ اٹھائیں رسمی نہیں اور وہ یہ کہ رمضان ایک مومن کی زندگی تبدیل کر دے جو گناہ اور معاصیت تھی اس میں کمی آ جائے اور بعد رمضان وہ گناہ کرنا نہیں ہے پھر کچھ اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو پھر آنے والا رمضان اسے گھٹا دے گا انشاءاللہ رمضان ایک موقع ہے گناہوں کو ختم کرنے کا اچھی عادتوں کو نفس میں راسخ بٹھا لینے کا جزاک اللہ خیرن کسیرہ